ہلو فرنٹس اگر آپ نے دینا ہے بی پی ایسی پروجیکٹ مینجر کا اقزام تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بی پی ایسی پی ٹی پروجیکٹ مینجر کی بات کرو وہاں پر ایکنومکس کے سوال آنے ہیں اگر آپ بی پی ایسی کا جو ٹرنڈ دیکھیں جو سی سی ای کا اقزام ہوتا ہے اس کے اندر کئی بار بینکنگ سے سوال پوچھے گئے ہیں ایکنومکس کے اندر اس طرح کے سوال پوچھے جانے کے پورے پورے چانس ہیں کئی بار اس طرح کے سوال بی پی ایسی نے پوچھا جیسے بینک آف بوم بے کب اسٹیبلش ہوا بینک آف کلکتہ کا ہیٹ کوارٹر کہا تھا اس طرح کے سوال کئی بار پوچھے جا چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بینکنگ ہسٹری کروائیں گے بینکنگ ہسٹری جتنے ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو کئی بار اگر 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 ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو کبھر کریں گے چالیس پچاس پوائنٹ ہیں آپ دیکھ لیجئے اپنے سائ سوال آپ کو ایسا ہی بی پی سی پروجیکٹ مینجر کے پی ٹی میں مل جائے سب سے پہلا پوائنٹ ہے تیل سیونتین سنچوری انڈیا ہےز نو فارمل بینکنگ سسٹم سترہویں ستابدی تک بھارت میں کوئی فارمل بینکنگ سسٹم نہیں تھا لوکل لیول پر لینڈرز ہوتے تھے پر کوئی فارمل بینک نہیں اسٹیبلش ہوتا اٹھارویں سنچوری میں دیش میں پہلا بینک آیا سترہ سو ستر میں بینک آف ہندوستان آیا یہ دیش کا پہلا بینک تھا بینک آ آف ہندوستان لیو کی ڈیٹ ہوا اٹھارہ سو انتیس میں اس کو بھی پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے آپ کو سال ہیڈ کوارٹر بینک کا نام ان چیزوں پر دھیان دینا ہے چھے سو پلس بینک اسٹیبلش ہوئے انیس سو سنتالیس سے پہلے بھارت میں پر ان میں سے گنتی کے ہی بینک تھے جو کہ سروائیو کر پائے آج کچھ بینک تو ایسے ہیں جو آج بھی ہیں ایکزسٹنس میں پر بہت کم بینک ہی سروائیو کر پائے چھے سو پلس بینک اسٹیبلش ہوئے تھے بینک آ کلکتہ اٹھارہ سو چھے میں ایکزسٹنس میں آیا دیکھی بینک آف کلکتہ انڈریکٹلی آج بھی بینک آف کلکتہ اس بی آئی کے روپ میں ہمارے سامنے ہے جو کہ اٹھارہ سو چھے میں بنا گیا اٹھارہ سو چھے میں اس لیے بنایا گیا کیونکہ جنرل ویلسلی کو فنڈ کرنا تھا ٹیپو سلطان کے خلاف لڑائی میں محصور وار کی بات ہو رہی ہے اٹھارہ سو چھے میں بینک آف کلکتہ بنا بینک آف کلکتہ اٹھارہ سو نو میں بینک آف بنگال کے نام سے رینیم ہو گیا بینک آف کلکتہ ظاہر سی بات ہے نام سے کلیر ہے کلکتہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا اس کے علاوہ اس کے اس ٹائم پر جو برانچ تھے وہ پتنا رنگون مرزا پور واراناسی میں اس کے برانچز تھے اس ٹائم پر اٹھا اٹھا ٹائم آف پریسیڈنسی گورنمنٹ آنا بینک اس ٹائم پر کئی سارے اسٹیبلش ہوئے انیس سو سنٹالیس سے پہلے پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے ریکنائز جو بینک تھے وہ تین ہی بینک تھے بینک آف کلکتہ اٹھارہ سو چھے والا بینک آف بومبے اٹھارہ سو چالیس میں جو اسٹیبلش ہوا اور بینک آف مدراز جو کہ اٹھارہ سو تیتالیس میں اسٹیبلش ہوا آپ کے سکین پر یہاں پر دکھ رہا ہوگا بینک آف کلکتہ بینک آف بومبے اور بینک آف مدراز یہ تینوں مرج ہوا اور انیس سو بائیس میں ایسی کا نام پڑھا ایمپیریل بینک آف انڈیا ایمپیریل بینک آف انڈیا اس نام کو یاد رکھئے اور سال کو یاد رکھئے بینک آف بنگال بینک آف مدراز اور بینک آف بومبے وہ ریکنائز فرم ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ریکنائز بینک ہے تھے اور ان کو ٹوگیدھر ساتھ میں ملا کر کے ان کو پریسیڈنشل بینک کہا جاتا تھا اس ٹائم پہ اگلے پوائنٹ پر ہمچ چلتے ہیں جے ایم کینس is the founder of imperial bank of india نام آپ کو یاد رکھنا ہے 1921 سے 1935 تک یہی وہ بینک تھا imperial bank جو کہ انڈیا کا central bank کے طور پر کام کرتا رہا 1935 میں rbi ai آ گیا اس نے imperial bank کا جو کام تھا وہ ختم ہوگا جو central bank کے طور پر جو act کر رہا تھا جو regulate کر رہا تھا جے ایم کینس آپ کو یاد رکھنا ہے نام یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور سال کو آپ یاد رکھے کہ 1921 سے 35 کے بیچ میں imperial bank central bank بن گیا تھا انڈیا کا imperial bank رینیم ہو گیا 1955 میں state bank of india sbi جو کہ آج بھی موجود ہے ہماری بیچ 19 شتابدی میں کلکتا واس capital of ind کلکتا جو تھا وہ دیش کی رازدھانی تھی اور major economic hub سارہ جو business hub تھا وہ کلکتا ہی تھا اس چکر میں کلکتا میں کئی سارے یوروپین banks وہاں یا وہاں کے business man آ کر کے انہوں نے کئی سارے bank وہاں پر کھول لکھے تھے کلکتا میں پر زیادہ تر جو bank کھولتے تھے جیسے آپ bank of کلکتا یا bank of bombay جتنے بھی تھے سب انگریزوں کے control والے bank تھے 1865 میں الہاباد bank کھولا یہ بھی بہت پرانا bank ہے الہاباد bank کھولا جو کہ یوروپینز نے کھولا تھا اس پر بھی indian control نہیں تھا odd commercial bank 1881 میں فیض آباد میں کھولا اور یہ پہلا bank تھا جس کے board of directors سبھی indian تھے اس point کو آپ کو یاد رکھنا ہے 1894 میں پنجاب میں اس time کی پنجاب کی رازدھانی لاہور میں پنجاب national bank establish ہوا لالا لاج پترہ ہے اس کے جو سنستہ پر جو member تھے ان میں سے ایک تھے establish انہی کے time پر ہوا تھا establishing member تھے لالا لاج پترہ ہے 1894 آپ کو یاد رکھنا ہے لاہور شہر یاد رکھنا ہے ان پی انیس سو چھے سے انیس سو گیارہ کے بیج میں دیکھیں ان دہ پیریڈ آف نائنٹین زیرو سکس اور نائنٹین الیون کئی سارے بینک انڈیا میں کھولے جو کہ سودیشی مومنٹ سے انسپائر تھے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا انیس سو چھے سے پہلے جو بینک جو انڈیا میں کھولتے تھے وہ مینلی جو انگریزوں کے کنٹرول میں ہوا کرتے تھے پر سودیشی آنڈولن سے انسپائر ہو کر کے انیس سو چھے سے انیس سو اگیارہ کے جرمیان کئی بینک کھولے ان بینکوں کے نام میں آپ کو بولنے جا رہا ہوں بینک that came up from inspiration of سودیشی مومنٹ were South Indian Bank Bank of India Corporation Bank Indian Bank Bank of Broda آپ کے سکین پر سب ہی دکھ رہا ہے Canera Bank Central Bank of India earlier banks banks established in India mainly by Europeans پہلے زیادہ تار تو European control میں ہی تھا bank صرف انگریزوں نے نہیں اور دوسرے Europeans آتے تھے ان لوگوں نے بھی یہاں پر کھولا تھا four nationalized and a private sector bank comes from Coastal Karnatka اور یہی ریزن ہے کہ Coastal Karnatka کو India کا cradle of Indian banking کہا جاتا ہے Coastal Karnatka mainly Udupi, Mangalore district کے آس پاس چار government bank اور ایک private bank وہیں سے ہی مرج ہوا many banks were established while more than that failed in India بہت سارے bank انڈیا میں established ہوئے اور اس سے کہیں زیادہ more than 90% failure rate تھا First World War اور Second World War کے دوران انڈیا میں بہت سارے bank fail ہوئے اور سب سے زیادہ انڈیا میں bank fail ہوئے First World War کے دوران 1914 میں جب 42 bank انڈیا میں fail ہوگے یہ point آپ کو یاد رکھنا ہے 1914 میں سب سے زیادہ bank 42 bank fail ہوا انڈیا میں یہ point آپ کو یاد رکھنا ہے 1935 دیکھیں ربی آئی اسٹیبلیش ہوا 1935 میں اور نیشنلائز ہوا انڈیسو چون انڈچاس میں یہ دو الگ الگ ایکٹ سے ہوا ہے ربی آئی کا ایکٹ 1948 والا اور 1934 والا یہ اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے details of various banks that were established after inspiration from سودیشری مومنٹ سودیشری مومنٹ جتنے بھی بینک اسٹیبلیش ہوئے ان کے ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں catholic سیرین بینک 1920 میں آیا تریسور کئرلا میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے عام طور پر جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سال ہوتا ہے آپ کسی بھی بینک کا فنانشل آویرنس میں سوال اٹھا کر کے دیکھ لیں جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے بینک کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے سال کون سا ہے ابھی چیئرمن کون ہے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں تو catholic سیرین بینک کا ابھی سلوگن ویگرہ یہ پوچھا جاتا ہے تو اس کو میں ایک الگ ویڈیو میں کور کروں گا لیکن catholic سیرین بینک کا دو پوائنٹ ہے 1920 اسٹیبلشمنٹ یہ ہے اور تریسور کئرلا اس کا ہیڈکوارٹر ساؤتھ انڈین بینک ہے جو ہے تریسور کئرلا 1929 میں اس کو اسٹیبلش ہوا بینک آف انڈیا ہیڈکوارٹر بومبے 1906 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا کورپوریشن بینک ہیڈکوارٹر بینگلور میں اور اس کا اسٹیبلش ہوا 1906 میں انڈین بینک ہیڈکوارٹر چننہی میں اسٹیبلش ہوا 1907 میں بینک آف بوردہ وڈوڈرہ گجرات میں اس کا ہیڈکوارٹر اور اسٹیبلشمنٹ ہوا 1908 میں کینڈرہ بینک بینگلور اس کا ہیڈکوارٹر اور 1906 میں اسٹیبلش ہوا سنٹرل بینک بومبے اس کا ہیڈکوارٹر اور انڈین گارہ میں اسٹیبلش ہوا ان سبھی پوائنٹس کو آپ اپنی طرف ایک کوپی پر نوٹ ڈاؤن کر لیجے کیونکہ سوال پوچھے جاتے ہیں وہی میں اس میں کور کر رہا ہوں بھارت کی جو بینک پڑنا لی تھی اس کے اندر جو باہری لوگوں کا جو قبضہ تھا پربط تھا وہ ختم ہو گیا جب سودیشی آندولن سے پریریت ہو کر کے انڈیا میں بینک کھلے اور جتنے بینک کھلے ان سب کا نام سے کونٹنٹ کریں گے بینکنگ پر بھی ایکنومکس پر بھی تاکہ پروڈیکٹ مینجر میں آپ اچھا سکور کر سکیں ایکنومکس کو اچھی طرح سے کر سکیں کریں گے